ہم بالکل نہیں سمجھ پائیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں صاف صاف لفظوں میں آپ کے پورے احترام کے ساتھ ارز کرتا ہوں اللہ کی طرف سے چھٹائی کا عمل تیز رفتاری کے ساتھ چلا ہے کروروں میں چند ہوں گے جن کو اللہ ایمان والا تصمیق درے گا باقی سب اسلام سے نکلیں گے مرتد ہوں گے منافقین کے ساتھ دیں گے اور دجال کی فوج میں شامل ہوں گے یہ اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں سیکروں حدیثوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں یہ عام زمانہ نہیں ہے یہ لذب بولتے ہوئے مجھے تو کم سے کم بیس پتیس سال ہو گئے یہ تبدیلی کا زمانہ ہے اور جب بھی تبدیلی کے دور ہوتا ہے تو پہلے چھٹائی ہوتی ہے لِمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَيِّبُ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْبْ فَيَرْكُمَهُ یہ ہے یہ ہی وہ دور کہ اللہ تعالیٰ اصلی اس مسلمان کو الگ کر دیں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے اچھے طرح زیان میں رکھیئے بہت تھوڑے ہوں گے اور باقیہ سارا محل کچھ ہے ابھی تو ہم لوگ سب آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں کوئی نہیں پرچانتا کسی کو اور کوئی کسی کو پہشان ہی نہیں سکتا مگر اپنے آپ کو ہر شخص پہشان سکتا ہم دوسروں کے پر نظر رکھتے ہیں کبھی اپنے بارے میں نظر نہیں رکھتے ہیں نفاق کی علامتیں کیا ہیں کسے منافق کہتے ہیں مومن کبھی درتا نہیں حالات سے مومن کبھی کسی حکومت سے درتا نہیں ہے اس لئے کہ جو اللہ سے درتا ہے وہ کبھی کسی مخلوق سے نہیں درتا ہے اور جو مخلوق سے درتا ہے یہ علامت ہے کہ اس نے ابھی اللہ کو پہشان ہی نہیں نہ اللہ کی خدرت کو پہشانا نہ اللہ کی صفت عدل کو پہشانا نہ اللہ کی صفت قہاریت کو پہچانا نہ اللہ کی صفت ذل جلالی والاکرام کو پہچانا کچھ نہیں پہچانا ہمیں اللہ کو پہچانے ہی نہیں جس کو ہم ایمان کہتے ہیں وہ ایمان نہیں ہے ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے ایمان توحید الرسالت کا اقرار کرنے کا نام نہیں ہے توحید الرسالت کے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے ایمان نہیں ہے ایمان دل سے اللہ کو اس طرح پہچاننے کا نام ہے جس طرح اللہ کی ذات ہے کما ہوا بی اسمائی وصفاتی اس طرح پہچاننا جیسا اللہ کو پہچاننا چاہیے آپ اپنی ماں کے ساتھ بسفلوکی کرتے ہیں بے عدبی کرتے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ آپ کی کون ہے آپ کہیں میری ماں تو یہ ماں کو پہچاننا ہوا کسی جج کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے کسی آدارت کے فیصلے کو آپ قبول نہیں کرتے بغاوت کرتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو چیف جسٹس ہیں یہ تو جج ہیں آپ ان کے فیصلے کو نہیں مانتے ان کی طاقت اور پاور کو نہیں مانتے ان کے اختیارات کو نہیں مانتے تو یہ آپ کا کہنا کہ یہ جج ہیں یہ جب ماننا ہوا جج کا ایسا جج کا ماننے والا چاہے صبح سے شام تک تصویر لے کے بیٹھے آپ جج ہیں آپ جج ہیں آپ جج ہیں مسٹر کھننا آپ جج ہیں مسٹر شرما آپ جج ہیں مسٹر کھنڈوال آپ جج ہیں ایک ہزار تصویر کا وظیفہ پڑے ہر نماز کے بعد لیکن آدارت کا فیصلہ نہ مانیں آپ بتائیں کون سی جیل میں ڈالا جائے گا کیا اس کو ملک کے خلاف بغاوت کی سزا نہیں دی جائیں گے کیا دیش دیرو کا مقدمہ اس کے اوپر نہیں چرائے جائے گا آپ کہنے میں تو مانتا ہوں کہ آپ جج ہیں کیسا ماننا اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ کو ماننا چاہیے اس کو ایمان کہتے ہیں اور جو اللہ کو اس طرح مانتا ہے اللہ کو جانتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اور ایسا شک کبھی خوفزہ نہیں ہوتا کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا ہر شخص درہ ہوا ہے ہر شخص پریشان عجیب صورت یہاں نظر آ رہی بڑی خطرناک صورت یہاں اور اگر میں اس وقت یہ بات آپ سے نہ کہوں تو میں گنہگار ہوں گا میں پکڑا جاؤں گا اللہ سے کہ جو اصل بات کہنے کی تھی وہ کہیں نہیں تم تو حضرت نو علیہ السلام کا قصہ سنانے لگے تم تو کتے کا رنگ بتانے لگے کہ صاحبِ کہف کا کتہ جس رنگ کا تھا تم تو بتانے لگے کہ نو علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی اور جلمبی اور چوڑی تھی یہی آج کل ہمارے بیانات کا موضوع بنا ہوا ہے کوئی صاف بات کرتا ہی نہیں کوئی کھری کھری سناتا ہی نہیں اس لیے کہ اس کے مدرسے کا چندہ بند ہو جائے یہ بالکل آخری موقع ہے اپنے ایمان کو صحیح طور پر بنانے کا لکھ لیجئے کہ یہ آخری موقع ہے بہت تیزی کے ساتھ اللہ نے نفاق کو امت مسلمہ کے اندر سے منافقین کو کان پکڑ کے باہر پھینکنے کے سلسلہ چلو کر دیا مسلمان حکومتیں مرتد ہو رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں میں لفظ بولا ہوں مرتد ہو رہی ہیں یہ ارتداد کی وہ لہر ہے جس کو سمجھیں نہیں پا رہے لو